جی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم کانٹینینٹل میڈیکل کالیج یعنی کہ سی ایم سی لاہور میں اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں آپ کے فل اکیڈیمک سکولرشپ بھی ہے اپلیکیشن فارم اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں مل جائے گی ہم نے اس کو کلوز کر دینا ہے تو ہمارے پاس یہ مین سائٹ ان کی آ جائے گی جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کا کیا ویڈ ہے پروگرام کون سے آفر کر رہے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کے پاس یہاں پہ اس کی شو ہو جائے گی ہمارا کنسن اپلائی کرنے سے ہے تو ہم نے اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے ایڈمیشنز پہ کلک کر دینا ہے ایڈمیشنز پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہمیں نئے پیج پہ ریڈ ریٹ کروا کے لے جائے گا اور یہ آپ کے پاس ایک فارم آ جائے گا جس کو آپ نے فل کر کے اپلائی کر دینا ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ سب سے پہلے یہاں پہ اے سی ایف اپنا سٹوڈنٹ کا نیم لکھیں گے جو بھی نیم ہے اے ڈی ایس اس کا سیون سٹیپ ہے آپ نے اس کو سیون کو فل کرنا ہے اڈریس کی بات کر لیں تو ہم اس کو اے ڈی ایس کر لیتے ہیں اپنے جینڈر لکھیں گے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ او برت سلیٹ کرنی ہے تو جو بھی آپ کی ریلیونٹ ڈیٹ او برت ہے آپ اس کو یہاں پہ سلیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ 2000 یہی کر دیتا ہوں جو بھی ڈمی ہو جاتی ہے اب آنسر سٹوڈنٹ کنٹیکٹ نمبر جو ہے آپ نے اپنا کنٹیکٹ نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کا جو ای میل ایڈی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے جو کہ میں ایڈی سے اس سے لاغن ہوں تو میں اسی کو کوپی کر کے پیش کر دیتا ہوں تاکہ مجھ اس کو چینج نہ کرنا پڑے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ میں لکھوں گا یہاں پہ اب ایف ایس ای کی جو اپٹین مارکس ہیں میں نے وہ لکھنا ہے اب یہاں پہ کہتے ہیں سین ایسی نائکو پاسپورٹ نمبر تو میرا پاکستانی نیشنلٹی ہوں تو میرا سین ایسی نمبر ہے اس کو میں نیکس پہ کلک کر دوں گا یہ آپ پاس سیون پیجز شو ہوں گے جس کو آپ نے فیل کرنا ہے جی تو اب آپ کے پاس آگے ہے پیرنٹ کی انفرمیشن فادر کی ایج یئرز میں کتنی ہے فادر کا ایڈوکیشن کتنی ہے ایمپلائیڈ ہیں سیلف ایمپلائیڈ ہیں وہ مینشن کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو بھی نو کر دینا ہے فادر مادر گارڈن کونٹیکٹ نمبر کی ضرورت نہیں ہے چلیں اس کو بھی لکھ دیتے ہیں آپ نے بھی اس کو فیل کر دینا ہے ایمیل ایڈریس جو ہے میں وہی سیم اپنا پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو نیکس پہ کلک کرتا ہوں نیکس پہ کلک کرنے پہ آپ کا پاس یہ تھرڈ پیج آ جائے گا اب آپ کی ایکیڈیمک انفرمیشن آ چکی ہے جی تو آپ نے کس بورٹ سے میٹرک کیا آپ نے وہ لکھ دینا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ملتان آپ کا جو رول نمبر تھا میں 7543 لکھ دیتا ہوں کسیئر میں پاس کیا ہے میں 2020 کر دیتا ہوں کتنے مارکس اپٹین کیے 673 کر دیتا ہوں چلے ہم یہ کر دیتا ہوں ٹوٹل کتنے تھے 850 اس کے بعد میں اس کو name of school and college میں اس کو مسلم کر دیتا ہوں نیکس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے پیج نمبر 4 پہ لے جائے گا جو کہ آپ کے FSC selected ہے میں یہاں پہ ملتان کرتا ہوں میں رول نمبر میں 76 یہ کلک دیتا ہوں کسیئر میں پاس کیا میں اس کو 223 کر دیتا ہوں مارکس اپٹین میں دیکھوں تو میں یہاں پہ 866 اور ٹوٹل مارکس جو تھے وہ 1100 کر دیتا ہوں کس سکول سے پاس کیا تو میں اس کو مسلم کر کے نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایم ڈی کیٹ کی ایم ڈی کیٹ کا جو رول نمبر تھا میں اس کو دمی پٹ کر رہا ہوں کسیئر میں کیا تھا وہ پٹ کر دیتا ہوں جو میرے مارکس آئے تھے میں نے وہ پٹ کی ہیں جو ٹوٹل مارکس تھے وہ میں نے پٹ کر دی ہیں اس کے بعد اس کو میں نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں یہ میرے 6 پیجز فیل ہو چکے ہیں یہ میرے پاس آگے یہ پاسپورٹ کی اپنے سین ایسی وغیرہ کی جو ڈیٹیل ہے وہ اپنے کپی یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے تو جی میں نے اپنی اپلوڈ کرنی ہے میں براوز پہ کلک کروں گا میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ آ چکی اب دوبارہ میں براوز پہ کلک کرتا ہوں اسی طرح میں نے اپنے ساری جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گا جیسے اپلوڈ ہوگا یہ وہاں پہ اس کو ریڈیکٹ کرا کے وہاں پہ لے جائے گا اب میں نے اپڈیٹ کرنی ہے تو میں اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اپڈیٹ پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ بھی میں اس کو اپلوڈ کروں گا تو یاد رکھیے گا یہاں پہ آپ نے اپنا وہی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے جو آپ کا ریلیوڈ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی میرے کوئی اور جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں یہ میں ایک ڈیٹیل ہے اس لیے میں آپ کو یہ دوسری چیز اپلوڈ کر کے بتانے والا ہوں تو آپ نے اس کو اپلائی نہیں کرنا آپ نے اس کو پروپر اپلائی کرنا ٹھیک ہے اب نیکس پہ کلک کر دینا جیسے آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پاس ڈیکلیریشن آگیا آپ نے اس کو اگریٹ کر کے سمیٹ کر دینا اب میں سمیٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سارے ڈیمی اپلائی کرتے ہوئے پھر بعد میں مجھے میل جائیں گی یہ آپ نے اپلائی کیا تھا تو یہ ایک سیمپل سا پروسیس تھا جس کی مطلب سے آپ نے سیون سٹیپ کے ذریعے اپلائی کر لیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے اون کر لیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفکیشن مل سکیں تو ملتے ہیں اگلی اسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ